سجنوں تبیلیو مطروں تسیلیو اسلام علیکم دعا اور دیا ایک بزرگ بابا جی ایک گاؤں سے گزرے ایک عورت بولی بابا جی میری شادی کو بارہ سال ہو گئے ہیں مگر بچ کس میں دیتے میری کوئی اولاد نہیں ہے بابا تو فکر نہ کر بیٹی میں مزار پر جا کر تیرے نام سے دیا جلاوں گا اللہ کرم کرے گا 11 سال بعد بابا کا پھر اسی گاؤں سے گزر ہوا تو بابا کی صورت کا خیال آیا لوگوں سے اس کے گھر کا پتہ معلوم کر کے اس کے گھر تشریف لے گئے وہاں پہنچ کے دیکھا تو گھر میں ہر طرف رونک لگی ہوئی ہے ہر طرف ننے منے معصوم بچے کھیل کود میں مگن ہے سامنے وہی عورت گود میں بچہ لیے کھڑی ہے بابا پوچھتے ہیں بیٹی یہ بچے کون ہیں عورت بتاتی ہے بابا یہ میرے بچے ہیں بابا کتنے بچے ہیں عورت آٹھ لڑکے چین لڑکی ہیں بابا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بچوں کے والد کہاں ہیں عورت وہ مزار ڈھونڈ کر دیا بجانے گئے ہیں ایک مولوی کے گھر دس دوست آگئے مولوی نے بیوی سے بولا جلدی سے دس کپ چائے بناو بیوی نے بولا گھر میں چینی نہیں ہے مولوی نے کہا تم بیکی بنا دو باقی میں عمل پڑھ کر لے جاؤں گا مولوی چائے لے کر گیا سب سے کہا بھائی جان ان دس کپ میں سے ایک کپ میں چینی نہیں ہے جس کے پاس بھی بکا پایا کل وہ سب کو پارٹی دے گا تمام دوست چپ چاپ چائے بھی گئے ایک دوست نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ میرے کپ میں چینی بہت زیادہ ہے بابا مولوی تیری عظمت کو سلام ایک پاگل شخص امارت کی چھت پر چل گیا اور چیکنے لگا میں کدن لگا جے لوگا کٹے ہوگے پلیس والے آگے ایمولیس بھی پہنچ گی پلیس والا سپیکر میں زور سے بولا نیچے آ جاؤ گر جاؤ گے میں جہاں کوئی عام لینے نہیں آیا کودنے کے لیے آیا ہوں پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ میں کدن لگا جے وہ پاگل بولا مگر تم کیوں کودنے لگے ہو پولیس والے نے کہا مجھے بادشاہ بنا تو ورنہ میں کدن لگا جے پاگل نے دھمکی لگائی ٹھیک ہے بادشاہ سلامت نیجے تشریف لائے رایا استقبال کی منتظر ہے پولیس والا کسی بھی طرح اسے نیچے اتارنا چاہتا تھا اس نے مجمع کی جانے میں خفیف سا اشارہ کیا لوگ شور مچانے لگے ساڑھ آ بادشاہ زندہ باد ساڑھ آ بادشاہ زندہ باد میں نیچے نہیں آ سکتا میں کدن لگا جے پاگل پھر اٹ گیا مگر کیوں اب تو آ بادشاہ سلامت بھی بن گئے پولیس والے نے پرشان ہو کر عدد سے کہا جو قوم پاگلوں کو بادشاہ بنا لے میں ان میں رہ نہیں سکتا میں کدن لگا جے توبہ توبہ مالکن کی پی ایچ دی کی ڈگری دیوار پر لگی دیکھ کر ہر روز نکرانی توبہ توبہ کرتی تھی ایک دن مالکن نے پوچھ لیا کہ یہ تم میری ڈگری دیکھ کر توبہ توبہ کیوں کرتی ہو بی بی جی دسویں تک جاتے جاتے ماسٹر نے مجھے ایسی بار کام ڈالا تھا میں سوچتی ہوں کہ ڈگری لینے تک آپ کا تو برا احال ہو گیا ہوگا توبہ